موسیقی 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 ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط پر از کچھ نوٹس کیس کی سمات جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا کہ مداخلت ہو رہی ہے لیکن حکومت کچھ نہیں کر رہی ججز نے اپنے خط میں انتہائی سنگین الزامات آیت کیے نمائدہ پاکستان بار کاؤنسل چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ایسے ججز کو جج نہیں ہونا چاہیے جو مداخلت دیکھ کر کچھ نہیں کرتے ادنیا کی ازادی ہمارا فرض ہے اگر کوئی جج کچھ نہیں کر سکتا تو گھر بیٹھ جائے ڈسٹرک ججز کے پاس بھی پاور ہوتی ہے مداخلت پر وہ کھڑا ہو جائے زیادہ سے زیادہ اس ججز کو نکال دیں اس ملک میں جابر آ کر کہتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کرو ایسے ہیروز تھے جنہوں نے آگے سے کہا خدا حافظ سپریم کورٹ کوئی ہدایت جاری کرے گی تو اس سے ماتحت اگلیہ کمزور ہوگی کہا جائے گا کہ اوپر سے احکامات ہو رہے ہیں تنقید اور جھوٹ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس در کس بات کا ہے عوام کے سامنے سچ بولے جسٹس اتھر من اللہ کا صدر سپریم کورٹ بار سے مقالما ہر کورٹ بھی مازم مداخلت پر خاموش رہی تو وہ بھی شریک جرم ہے صدر سپریم کورٹ بار 3 نویمبر 2007 کا اقلام سب سے بڑی توہین عدالت تھی لیکن اس پر کسی کو سزا نہیں ملی 2019 سے چیف جسٹس اور مجھ پر تنقید کی جاتی ہے لیکن جج کو تنقید سے بے پرواہ ہو کر کام کرنا چاہیے جسٹس اتھر من اللہ کے ریمارکس جسٹس جمار خان مندو خیل نے کہا کہ سوشل میڈیا پر درست تنقید ہونی شاہیے لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے جسٹس مسرط حلالی نے ریمارکس دیئے کہ ججز کو حرف کے ساتھ دیاندار ہونا چاہیے وزارت کانون نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا نوٹیفکیشن واپس لے لیا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفکیشن جاری وزارت کانون نے جسٹس شوکت صدیقی کو 30 جون 2021 سے ریٹائرڈ قرار دے دیا بدنیتی پر مبنی مہم پر توہینے دالت کاروائے کے لیے ایک اور خط سامنے آ گیا اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن افرقیانی نے چیف جسٹس کو توہینے دالت کی کاروائے کے لیے خط لکھ دیا بدنیتی پر مبنی مہم پر توہینے دالت کی کاروائے شروع کی جائے خط کا مطلب جسٹس بابر ستار نے بھی سوشل میڈیا مہم پر چیف جسٹس آمیر فاروق کو خط بھیجا تھا عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکہ دینے کی تیاری بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کا سارفین سے کیاون ارب آٹھاسی کروڑ روپے وصول کرنے کا پلان تیسری سہماہی ایڈجیسمنٹ کی مد میں درخواست دائر کر دی نیپرا سترہ مائی کو درخواست پر سماعت کرے گی منظوری کی صورت میں اضافہ کا اطلاع کراچی کے سارفین پر بھی ہوگا ساہی وال کول پاور پلان کے لیے کوئلے کی خریداری میں شفافت پر سوالات اٹھ گئے کوئلے کی بیڈنگ پر سابق نگران وزیر طوانائی کا خدشات کا اظہار سابق نگران وزیر طوانائی محمد علی کا آٹھ نکات پر مجتمل خط منظر آم پر آ گیا سابق وزیر نے یکمارٹ دوہزار چوبیس کو حکم دیا کہ پندرہ دنوں میں معاملے کی انکواری کرائی جائے نیپرا نے کوئلے کی پاکستان روپے میں خریداری کے لیے طویل المدتی گائیڈ لائن سے کیوں وضع نہیں کی کوئلہ سپلائرز کا انتخاب کرتے وقت نیپرا یا بجلی خریدنے والی کامپنیز نے شفافیت کو کیسے یقینی بنایا نیپرا کی گائیڈ لائنز کی عدم موجودگی میں کوئلے کی شفاف اور منصفانہ خریداری کے لیے کون سے اقدامات اٹھائے گئے کیا ساہی وال پاور پلان کی کوئلے خریدنے کے لیے شرائط سپلائرز کی مرضی کے مطابق تھی خط کا مطل وزیراعظم شہباز شریف کی زیر استارت ویفا کی کابینہ کا اجلاس گندم درامس سکینڈل کی تحقیقات کا جائزہ ملکی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کابینہ کمیٹی برائی چینی سرمایہ کاری منصوبہ جات کے فیصلوں کی توسیق ائر سیال کو چین، ملائشیا، سری لنکا، تھائی لینڈ، ترکیہ، برطانیہ اور کوئیت میں فلائٹ آپریشن شروع کرنے کی منصوری سعودی وفت نے پاکستان کی مہمان نبازی کا کھلے دل سے اعتراف کیا سعودی وفت نے بتایا ہم نے پاکستان میں نایا دور دیکھا ہے وزیراعظم کی گفتگو آئیم ایف کمیشن اگلے ساتھ سے دس دنوں میں یہاں آئے گا اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو اس میں جو کانٹورز ہیں جو اس کے خد و خال ہیں پروگرام کے کتنا عرصے کے لیے ہوگا اور اس کا حجم کیا ہوگا اگزیکٹلی یہی ہم ڈسکشنز یہاں کریں گے اور ملک جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ صحیح سمت میں بڑھا ہے اور اتنی گیونگ ہم کرتے ہیں لیکن وہ جو گیونگ ہے اس سے سکول، کالجز، یونیورسٹیز، ہسپتال تو چل سکتے ہیں فلانتھرپی سے ملک نہیں چل سکتے ملک صرف ٹیکسز دینے ہی سے چل سکتے ہیں شرح سود میں کمی آئے گی آئیم ایف کا وقت اہلے دس روز میں پاکستان آئے گا ملک خیرات سے نہیں صرف ٹیکس سے چل سکتا ہے ملکی میرشد بہتر سمت میں چل رہی ہے زر مبادلہ کے زخائر دو ماہ کی درامدات کے لیے کافی ہو گئے ٹیکس اصلاحات وقتی اہم ضرورت ہے ہمیں پابلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کی طرف جانا ہے وفاقی وزیر قزانہ محمد آرنگز زیپی پریس کانفرنس ہم ریوینیو بڑھانے اور حکومتی اخراجات کم کرنے جا رہے ہیں ریٹائرمنٹ اور پینچن سے متعلق اصلاحات تمام اداروں پر لاغو ہوں گی وزیر اطلاعات اطاہ تارر ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے سے پینچن کا فواری دباؤ کم ہوگا ریٹائرمنٹ اور پینچن کے ساران اخراجات بہت ہیں ملکی میرشد کا دارمدار سیاسی استحقام پر ہے وزیر قانون آزم نظیر تارر کی گفتگو جو ہمارا سرکاری ملازمین یا افسران کا پول ہے وہ بہت بڑے اور پھر اس کے ساتھ جب آپ کے ریٹائرمنٹ بینفیٹس اور پینچن جڑی ہوتی ہے تو آپ کے جو سالانہ اخراجات ہیں اس کا ایک بہت سارا حصہ جیسے وزیر اطلاع صاحب نے کہا اس پر نکل جاتا ہے تو اس کی منجمنٹ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ہمارے پاس کام کر رہے ہیں جن کے پاس تجربہ ہے انسٹیوشنل میمری ہے آپ ان سے استفادہ رکھیں اور اس طرح سے آپ کی جو فینینچل برڈن ہے فوری طور پہ جو آپ کو اس بریدنگ سپیس دے گا اس گھٹے ہوئے محول میں معاشی طور پہ گھٹے ہوئے محول میں اور وہ اکروس تا بورڈ ہوگا اس میں سارے اداروں کی اور اس کے لیے لیجسلیشن ریکوائیڈ ہے پنجاب میں ریال سٹیٹ انویسمنٹ ٹرسٹ کے قیام کے لیے قانون سازی کا فیصلہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیرے صدارت اجلاس پنجاب سینٹرل بزنس ڈیسٹرکٹ آتھارٹی کے پروجیکٹ سے متعلق بریفنگ آئی ٹی سٹی کے لیے چین جنوبی کوریا اور سعودی آریبین کمپنی سے ڈیل فائنل کرنے کے ہدایت پنجاب کے آٹھ شہروں میں سی بی ڈی بزنس سینٹرز قائم کرنے پر اتفاق گندم سکینڈرک میں جو ملوث پایا گیا اسے سزا ملے گی ہمارے گداموں میں چار لاکھ کن گندم موجود ہے گندم لینے کے لیے اس وقت کوئی تیار نہیں گزرشتہ سار گندم کے مسائل نہیں ہوئے تھے عوام ترجیحات کو مدد نظر رکھتے ہوئے برجٹ تیار کرنا چاہتے ہیں وفاق حکومت کا حصہ نہیں لیکن ہر سزا پر سپورٹ کرے ہیں وزیراعلا سید مراد علی شاہ کی نیوز کانفرنس برطانیہ میں سابق مشیر شہزاد اکبر پر تیزا پھینکنے کا کیس بن برطانوی پولیس کے مطابق کیس شواہد نہ ملنے پر بند کیا گیا شہزاد اکبر کی رہائش گاہ کی ہر طرف کیمرے موجود ہیں پولیس کو کئی گھنٹوں کی فوٹیج دیکھنے کے باوجود کوئی مشتبہ شخص نہیں ملا شہزاد اکبر نے تیزا پھینکنے کا اعزام حکومت پاکستان پر لگایا تھا برطانوی پولیس کا موقف امید ہے ہماری اٹھتر ٹھینی کے سیٹے واپس کی جائیں گی عدلیہ الیکشن سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ کرے سپریم کورٹ ہماری جوڈیشن کمیشن کی درخواست کو بھی سنے ہم نو مائی کو پر ام احتجاج کریں گے ٹکٹ ہولڈر اس کو لیٹ کریں گے پر ام احتجاج ہمارا حق ہے ہمارا آج بھی مطالبہ ہے کہ نو مائی واقعات پر جوڈیشن کمیشن بننا چاہیے امریکی سفیر سے پاکستان کا سائفر معاملے سے کوئی تعلق نہیں جرمین تحریک انصاف ویرسٹر گوہر خان کی میڈیا سے گفتگو سیاسی جماعتوں کو مقصوص نشستیں دینے کا معاملہ الیکشن کمیشن کا مقصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم پر منوان عمل کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ کے حکمات پر ایکشن لیں گے الیکشن کمیشن حکام کا موقف اضافی نشستوں کا معاملہ زیرہ التباہ خیبر پختونخواہ سینٹ انتخابات بھی لٹا گئے الیکشن کمیشن سینٹ سے متعلق کوئی فیصلہ نہ کر سکا خیبر پختونخواہ اسمبلی اجلاس دس مئے کو طلب کیا جانے کا امکان اسمبلی اجلاس مخصوص نشستوں پر حل بردار کے باعث انتواقش شکار ہے حکومت مخصوص نشستوں پر منتخل ممبران سے حلف لینے کے حق میں نہیں اسمبلی اجلاس طلب کرنے کا معاملہ گزرشتا روز کابینا اجلاس میں زیرے بحث آیا نگران حکومت کے دور کا بجر بھی منظور کیا جائے گا حزیر قانون آفتاب عالم توچہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس نواز شریف کی جانب سے بریت کی درخواست دائر بریت کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں جج ناصر جعوید رانا کے ریمارکس احتساب عدالت نے درخواست پر 23 مئی کو دلائل طلب کر لیے یوسف رضا گلانی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور آسف زرداری کو صدارتی استثناء حاصل ہے ان کی حد تک کیس نہیں چل سکتا وکیل کے دلائل صدارتی استثناء کے حوالے سے درخواست کا جائزہ لے رہے ہیں نئے پروسیکیوٹر کا بیان احتساب عدالت نے توچہ خانہ گاڑیوں سے متعلق ریفرنس پر سماعت تین جون تک ملتوی کر دی وزیر داخلہ کا اوور بیلنگ اور بجلی چوری روکنے کے لیے کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم محسن عقی کی زیرے سردارت ایف آئی اے لاہور زورل آفس میں اجلاس اوور بیلنگ اور بجلی چوروں کے خلاف کاروائی پر پیش رفت کا جائزہ شہریوں پر بوش ڈالنے والے افسران کے خلاف بلا امتیاز کاروائی جاری رکھی جائے گی اوور بیلنگ پر زیرو ٹالرنس پالیسی جاری رہے گی ڈسکوز کی نا اہلی اور غفلت کی سزا شہریوں کو دینا قبول نہیں برٹلی سارفین کو اوور بیلنگ میں ریلیف دینا ترجیح ہے محسن نکوی کی گفتگو